گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے الجھاؤ کو ہونے والی لڑائی کو ہونے والی کوئی عدم موافقت کو اپنے میکے بیان کر دیتی ہے تو پھر یہ شوہر کو گوارہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کا معاملہ باہر جائے اگرچہ اس نے زیادتی بھی کی ہو لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بات کہیں اور جائے انتہائی مجبوری ہو حالات ایسی ہو جائیں وہ ایک کمر آخر ہے لیکن عمومی طور پہ جو گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میکے بیان کر دیتی ہیں پھر وہاں سے چلتی چلتی پورے محلے گلی میں پھیل جاتی ہے اور وہ نہ بھی اس پہ بات کر رہے ہوں لیکن لہجوں کی تلخی اور رویوں کا تبدل اس شہر کو بتا دیتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے جو بات ہوئی ہے وہ کیسے پہنچ گئی ہے اگرچہ انہوں نے اس کا تذکرہ سو سال نے اس کے ساتھ نہ بھی کیا ہو تو یہ ایک جو ہے وہ انسان کو اللہ نے حساسیت دی ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے اور یہاں آج کے زمانے میں تو ہمسائی کو بھی بتا دیا رشتہ دار کو بھی بتا دیا وہ ویٹس اپ گروپ بنے ہوتے ہیں پورے گروپ میں ڈال دیا کہ یہ کیا معجرہ ہوا اور پھر عجیب رنگ چڑھتا ہے اور خاندان کوٹ کے رہ جاتے ہیں اور طلاقیں واقع ہوتی ہیں اگر کوئی الجھاؤ ہو تو وہ میاں بیوی کے درمیان ہو آج الجھنے کل نہیں ہوگی پھر یاد بھی نہیں ہوگی کہاں کہاں الجھا ہوا تھا زندگی میں الجھنے ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان لیکن وہ الجھن ختم ہو جائے گی تو پھر یاد بھی نہیں رہے گا کہاں کہاں الجھن ہوئی تھی لیکن اگر وہ میکے پہنچ گئی یا سسرال پہنچ گئی وہ الجھن محلے گلی میں پہنچ گئی تو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتے اور کبھی یہ بھولنا چاہیں گے بھی تو کوئی یاد کروا دے گا تو زندگی کی تلخیاں برکرا رہیں گے اس لیے خاتون کے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کہ کبھی بھی اس معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے میں آپ کے سامنے حضور کا ایک واقعہ رکھتا ہوں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے پھر اس بات کا بتنگڑ بنتا ہے پھر میکے پہنچتی ہے پھر میکے سے آگے خالاؤں میں پھر نانی دادی پنی کہاں تک بات چلی جاتی ہے اور پھر اس پر تفسر شروع ہوتے ہیں اور پھر گھروں کا چین لٹتا ہے پھر لڑائیاں بڑھتی ہیں پھر فساد پیدا ہوتے ہیں پھر طلاق تک نوبت ہوتی ہے بعض کاتھ بچے بھی ہوتے ہیں بچے رل جاتے ہیں بیچائے تو ایسے واقعات روز نگاہوں سے گزرتے ہیں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جب آگ لگتی ہے تو وہ بالکل چھوٹے پیمانے سے لگتی ہے پھر بھڑکتی بھڑکتی وہ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے تو خاتون یہ گئے میں نے تو تھوڑی سی بات ہی کی تھی نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرو صحیح بخاری میں روایت ہے ایک دن حضور تشریف فرما تھے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا ہوتا ہے کیسی ناراضگی تھی کہ عزت عائشہ بتایا نہیں کہ میں ناراض ہوں لیکن حضور فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو یہاں تو میرے کے تک پتا ہوتا ہے فرمایا مجھے پتا ہوتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو ناراضگی چل رہی ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے تو حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے یعنی میں تو بتاتی نہیں تو فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہو اور باتوں باتوں میں عربوں کی عادت ہے نا قسم کر کے بات کرتے ہیں کوئی بھی اہم بات ہو وَاللَّا بِاللَّا تَلَّا قسم اٹھا کرتے ہیں تو کہا جب باتوں میں قسم کی نوبت آجائے اور تمہاری میرے سے کوئی ناراضگی نہ ہو پھر تم کہتے ہو لَا وَرَبِّ مُحَمَّد مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب تمہارے اندر کوئی ناراضگی چل رہی ہو تو پھر بات قسم کی آئے تو تم کہتے ہو لَا وَرَبِّ ابراہیم مجھے ابراہیم کے رب کی قسم تو کہا یہ اس بات کا سائن ہے کہ کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسکرہ پڑھیں اور عرض کی یارسول اللہ مَا أَحْجُرُ إِلَّا إِسْمَقَ نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر کوئی طبیعتوں کے تفاوت کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا تو کتنی حساسیت ہے ناراضگی کے اظہار کا اللہ اکبر یہ رنگ دیکھئے اور یہ جمال دیکھئے اور یہ خوبصورتی دیکھئے چونکہ حضور سے اگر ناراض ہوتی ہیں تو پھر کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتی صرف شوہر ہی نہیں رسول بھی تو ہے نا کتنا بڑا منصب ہے تو اس منصب کا خیال ہے تو کہا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بات قسم کی آئے تو تم کہتے ہو لَا وَرَبِ عِبْرَحِيم مجھے عِبْرَحِيم کے رب کی قسم تو فَرْمَا لَا أَحْجُرُ إِلَّا إِسْمَقَ حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں دل میں ڈیرے آپ کے ہی ہوتے ہیں دل میں بسیرے آپ کے ہی ہوتے ہیں تو طبیعتوں کے اندر ایک دوسرے کا اتنا لحاظ رکھنا یہ پھر طبیعتوں کے اندر بوت کی بجائے قرب پیدا کرے